جمعہ مبارک اور کل یومِ ازادی ہے چودہ اگست ہے اور یومِ ازادی کے حوالے سے بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ گھروں پہ جھنڈے لرائے جائیں گے قومی ترانے اور سارا کچھ ہوگا تو ادھر صورتحال ہے کہ آج پنجاب اسمبلی میں ایک لڑائی ہوئی ہے جس میں وہ وزیر قانون جو ہے کافلی کے راجہ بشارت اس نے جناب ایسی بات کی ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کا جواب رانا مسعود شاہب نے دیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی خواہشیں کیا ہیں ان کے اندر نواز شریف کی نفرت کتنی ہے اور یہ نواز شریف کے نام سے کتنا ڈرتے ہیں یہ دیکھیں آپ انہوں نے آج تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب ہم ایسی قرارداد لائیں گے اسمبلی میں کہ آپ نواز شریف کا نام بھی نہیں لے سکیں گے کیوں بھئی مودی کا نام لیا جا سکتا ہے جو بائیڈن کا نام لیا جا سکتا ہے آپ اشرف غنی کا نام لیا جا سکتا ہے دنیا کے سارے لوگوں کا نام لیا سکتا ہے نواز شریف کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا اور آپ یہ تقریر میں فلور آف دی ہاؤس بھی بات کر رہے کوئی نجی محفل میں بات نہیں کر رہے آپ کہ جناب ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسی قرارداد پیش کریں گے جس میں لکھا ہوگا کہ اس پنجاب اسمبلی کے اندر نواز شریف یہ نام کوئی نہیں لے سکے گا ما شاء اللہ ما شاء اللہ جتنی یہ تختیاں لگی ہوئی ہیں جتنے انہوں نے بڑے بڑے موٹر ویز کے اوپر افتتاہ کیے ہوئے تو پھر ان کے موٹر ویز پہ سفر بھی نہ کرو راجہ بشارہ صاحب لاہور سے پنڈی تم اپنے حلقے میں جاتے ہو تو سفر نہ کرو نواز شریف کے جناب جتنی چیزوں کے آپ مکمل بائیٹ بائی کارٹ کر دیں آپ نے ان کو پتنی کونسا ایک شخص سمجھ لیا ہے آپ مکمل بائیٹ کارٹ کریں اور پہلا بائی کارٹ یہی ہوگا کہ آپ موٹر ویز کو استعمال بند کر دیں کیونکہ اس کے اوپر نواز شریف کا نام لکھا ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی قرارداد پیش کریں گے کہ نواز شریف یہ کوئی بندہ اپنے موہ سے نہیں نکال سکے گا ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے سارے ٹی وی چینل پہ یہی ہے آپ نواز شریف کی کوئی تقریر نہیں دکھا سکتے نواز شریف کا نام نہیں لیتے جو ٹی وی چینل آپ جو نواز شریف کا نام آتا ہے وہ آپ کے اس کے آتا ہے شباز گل کا ٹویٹ ہوتا ہے جی نواز شریف بہانہ کر کے چلے گئے جی عمران خان کی روز تقریر نواز شریف کے نام کے بغیر حضم نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے نا نواز شریف کے نام کے بغیر مجھے عمران خان کی ایک تقریر نکال کے دکھا دے تو جناب نام تو آپ لیتے ہیں میں نے تو ایک دن ویڈیو بنائی تھی میں نے کہا یہ نون لیگ والوں کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہئے کہ انہوں نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے مسلم لیگ نون کو زندہ رکھا ہوا ہے پرچوں کی صورت میں افہیاروں کی صورت میں گرفتاریوں کی صورت میں آپ زندہ ہیں آج جی خاجہ ساد رفیق گرفتار ہو گیا آج جی خاجہ عاصف گرفتار ہو گیا مسلم لیگ نون آج جی شاید خاکان عباسی گرفتار ہو گیا مسلم لیگ نون آج جی مفتہ اسماعیل گرفتار ہو گیا مسلم لیگ نون انہوں نے تو آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے آج ہی مریو نواز کو نوٹس مل گیا جی آج ہی شباز شریف کو مل گیا جی آج حمزہ شباز کی بیل ہو گئی جی یہ تو نام آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں آپ نے نون لیگ نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں اور اس میں بھی آپ کو غصہ ہے کہ جناب نواز شریف کا نام پاکستان میں نہ لیا جائے نواز شریف ان کے لیے یقین کرو ایسے لگتا ہے جیسے جیسے موت کا کوئی سمان نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ آگے تو ہماری موت ہے سیاسی موت ہماری ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بلکل گلی محلوں میں ان کا نام نہ لیا جائے نواز شریف کا کہنے ہے سنجیاں ہو جان گلی ہیں تیوچ مرزا یار پھرے پانچ ست مرن گوانڈرنا تیر رہن دیئے نتاب چڑے یہ تو یہ چاہ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں جناب کے عمران خان ہو تحریک انصاف ہو مراد سعید ہو ظلفی بخاری ہو شباز گل ہو اور ان کا یہ نام لیا جائے بس بس باقی سب سب کو اندر کر دیا جائے جلاوطن کر دیا جائے کالے پانی میں بھیج دیا جائے یہ یہ کہتے ہیں لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے والی کبھی بھی پوری نہیں ہونے والی ان کو یقین کرو خوابوں میں یہ سو رہے ہوتے ہیں نا یہ سو رہے ہوتا ہے ایسے عمران خان اور اس کے ہواری ہاں نواز شریف ہو گیا بھئی سوری آپ اگر ڈر گئے ہیں تو یہ اس طرح کے ان کے اوپر تاری ہوا ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا نا عمران خان کی تین سو تقریریں نکال لیں اگر نواز شریف کے نام کے بغیر ایک بھی تقریر ہو تو میرے اوپر جرمانہ کر دیا کوئی تقریر نہیں چاہے وہ امن والی ہو چاہے وہ کنٹینر والی ہو نواز شریف نواز شریف ان کو پتا ہے کہ عوام کا حقیقی نمیندہ نواز شریف ہے اور آنا مشہود نے کہا ہے کہ نواز شریف عمران خان نواز شریف جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے آپ اس کو قرارداد کے ذریعے نہیں مٹا سکتے مٹا سکتے ہیں قرارداد کے ذریعے ابھی تو یہ بہانے کر رہے ہیں نا کہ جناب نواز شریف لندن میں ہے اور ڈراما کر رہے ہیں بیماری کا اور یہ ہے وہ پاکستان لے جائے آج میں کہتا ہوں نواز شریف اگر اعلان کر رہے ہیں کہ میں جناب اگلے جمعے کو میں پاکستان آ رہا ہوں ان کو مرنا یاد آ جائے گا ان کو موت پڑ جائے گی سب کو انہوں نے خود بھیجائے خود بھیجائے عمران خان نے خود بھیجائے اور اب یہ بہانے کہا رہے ہیں کہ جناب مریم نواز صحبہ اپلائی کریں شیخ رشید نے کہا جی مریم نواز صحبہ نے اپنے بیٹے کی شادی کے حوالے سے ہم سے رابطہ ہی نہیں کیا تو یہ اب یہ خود چاہ رہے ہیں کہ یہ اپلائی کریں اور پھر ہم ان کو اجازت دیں اور یہ جائیں یہ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ سنجیے ہو جان گلیاں اے تھے وچکلہ مرزا یار پھرے یہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مرزا اور وہ جناب پھریں بس ان کا تو یہ یہی ان کا مطمئن نظر ہے اور ان کو ویسے جو ہے نا یقین کرو ان کو ان کے اندر کوئی وہ شرم والی بات نہیں ہے ہے ہی نہیں بات ان کے اندر ہے ہی نہیں اندر ان کو راتوں کو بھی خوابوں میں نواز شریف آ رہے ہیں دن کو بھی آ رہے ہیں اب یہ سارا دن یہی سوچتے ہیں آج وہ عظم بخاری نے تقریر کیا انہوں نے کہا جی ان کے پاس جیسے سارے مسئلے انہوں نے حل کر دی ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جنید صفدر کی شادی کہاں ہو رہی ہے کس گھر میں ہو رہی ہے وہ سیفر امان کون ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے اور مریم کیوں نہیں جا رہی پھر کیوں جا رہی ہے ان کے یہ مسئلے ہیں ان کے یہ مسئلے ہیں نواز شریف نے کافی کہاں پی لی ہے وہ ویڈیو پہ تصویر لگا کے وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں جناب نواز شریف نے کافی پی ہے نواز شریف پارک میں چلا گیا یہ ہے وہ ہے اور بھئی نون لیگ والو آپ کو میں کہتا ہوں آپ بھی ان کے ان کے کچھے چٹھے باہر نکالیں آپ آپ ہمیشہ دفاع کرتے رہتے ہیں وہ اس کا جواب دے دیا جی ابیوزم بخاری نے دے دیا یہ وہ ان کا دفاع نہ کریں ان کو کہیں نواز شریف نواز شریف آ رہا ہے جناب تمہارے لیے آ رہا ہے تم نواز شریف کی بات کری ہو نواز شریف کے کارکنوں سے بات کرو لیکن یہ یہ ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں رہتے ہیں یہ جارہانہ حملے نہیں کرتے ہیں اپنی صفائییں پیش کرتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں یہ ان کے سار میں ڈنڈا پڑتا ہے یہ پھر پٹی کرانے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی سانو پٹی کرانے تو کوئی روک سکتے ہیں روک سکتے ہیں تو روک اسی پٹی اسی کرانی کرانی ہے اسی جناب دوائی لانی لانی ہے اسی ڈاکٹر کھانے کے بعد نا پھر اس کی پٹی کے اوپر جناب لیکچر ہوتا ہے کہ پٹی ہم نے کرانی ہے ہم نے مرضی سے کرانی ہے ہم یہاں رہے باہر رہے یہ وہ ان کا یہ اس کی وجہ سے دن بہ دن وہ آگے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر یہ جس طرح وہ کر رہے ہیں آدھا بھی رییکشن دے میں کہہ رہا ہوں عمران خان نے ان کے اوپر سو پرچے کرائے ہیں نا یہ آدھے بھی اس کے جواب میں کرا دے عمران اینڈ کمپنی پہ تقریروں میں کہہ رہے ہوتے ہیں مالم جببہ میں کیا ہوا آہ وہ جی آٹھارہ لاکھ مراد سعید کھا گیا ہے جی وہ جی زلفی بخاری کھا گیا ہے وہ تانیا اندلس وہ کھا گئی ہے زفر مرزا بھئی پرچے کراؤ پرچے ایف آئی آرے کرواؤ اور ان کی ان کی منطق میری تو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی جو وہ کہہ رہے مریم نوازی درخواست نہیں دے گی ان کو بھئی کیوں نہیں دے گی تمہارا حق ہے قانونی حق استعمال کرو کھانا کھانا رہنا پینا پانی پینا تمہارا بنیادی حق ہے تم کو نہیں جی نہیں میں وہ کل بھی میں نے مثال دی کہ آپ ایسے روٹے رہیں گے تو یہ کوئی تمہاری ماں باپ تو نہیں ہے کہ تمہیں آ کے منائیں گے کہ بیٹا ہون کھانا کھال ہے یہ تو کہیں گے ٹھیک ہے نہ کھاؤ تو اپنی پالیسی تبدیل کرو اور ہم راجہ بشارت کی اس تقریر کی شدید مضمت کرتے ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پنجاب اسمبلی میں قرارداد لائیں گے کہ جناب نواز شریف کا نام بھی نہ لیا جائے اسمبلی میں ٹھیک ہے جگہ جگہ نواز شریف کی تختیاں لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں پورے ملک میں لگی ہوئی ہیں تو نواز شریف جناب لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں دلوں سے یہ نہیں ہٹا سکتے یہ اپنی اندر کی جو ہے نا وہ گندگی باہر لاتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی خدا حافظ